ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل ہم لوگ اللہ پاک کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے حضرت موسیٰ نے شاید ان کو موقع ملا بھی تھا دیکھنے کا لیکن وہ اس نور سے ہی بے ہوش ہوگا یعنی نہیں دیکھ پائے تو سوال یہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنی زندگی میں تو اللہ پاک کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا مرنے کے بعد روز حشر میں یا کوئی ایسا ہمیں کبھی موقع ملے گا کہ ہم اللہ کا دیدھار کر سکیں گے واقعی میں یہ آپ نے اچھی فکر بیان کیے یہ ایک فکر ہے مومن کو ساری زندگی جس کو سجدے کی ہیں اس کو دیکھیں بھی تو سجد کب دیکھیں گے بڑا چاہ آپ نے یہ نکتہ اٹھایا اصل میں یہ بڑا مارکت الارا مسئلہ ہے یہ موتزلہ ایک فرقہ گزرا ہے گمراہ فرقہ ہے لیکن بڑا قرآن کے حوالے سے بڑے علمی بحاظ کرتا ہے وہ تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ اس کا بڑا ٹاکڑا رہتا تھا تو موتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ نہ دنیا میں دیکھنا ممکن ہے نہ آخر میں ممکن ہے اچھا یہ ان کا ماننا یہ ہے اور وہ قرآن سے آدیث دلائل دیتے ہیں لیکن اہل سنت والجماعت کا حق مذہب یہی ہے کہ دنیا میں تو دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی آنکھ فانی ہیں اور اللہ کے ذات باقی ہے تو فانی چیز سے باقی ذات کیسے دیکھی جا سکتی ہے ہاں آخرت میں جب جائیں گے تو وہاں اس آنکھ کو بھی باقی رکھ دیا جائے گا کیونکہ یہ بھی آنکھ وہاں آخرت کے آنکھ کا بھی فنہ نہیں ہوگی وہاں تو کچھ فنہ نہیں ہوگی تو وہ بھی باقی ہوگی اب یہ باقی ذات کو دیکھنے کی اس میں طاقت آ جائے گی اس سے صورت قاف میں اللہ نے یہ حقیقت بیان بھی کر دی کہ ہم تمہاری آنکھوں کے پردے ہٹا دیں گے ہٹا دیں گے اور تمہاری آنکھ کی نور کو بنائی کو اور تیز اور قوی کر دیں گے آخرت میں تو ماذا کہ وہاں یہ آنکھ کی بنائی باقی بن جائے گی لہذا پھر باقی ذات کو دیکھ سکتے ہیں تو اہل سنت جماعت کا مسئلہ یہ ہے لیکن محتضاء کا مسئلہ میں نے بتایا کہ وہ کہتا ہے نہیں وہاں بھی نہیں دیکھ سکتے بلکہ اس حوالے سے محتضاء کے بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے اہل سنت والجماعت کے ساتھ شاہ شبلی رحمت اللہ نے جو جنید بغدادی رحمت اللہ لے کے جو خلیفہ تھے اور ان کے نائب تھے ان کے زمانے بھی یہ فتنہ اٹھا تو ایک محتضلی آگیا اور اس نے یہ پورے شہر کے اندر ہی پھیلا دیا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ظاہر ہے اس سے ایک مایوسی بھی پیدا ہوتی ہے کہ بندوں کے لیے کہ یار اس کو یہاں تو چلو مان لی ہم نے وہاں بھی نہیں دیکھیں گے تو یار یہ کیا بات ہوئی تو یہ فضا جب بنی شہر میں تو لوگ شاہ شبلی رحمت اللہ لے کے پاس ہے کہ حضرت آپ اس شخص سے مناظرہ کریں یہ آدمی تو لوگوں کے عقائد بگاڑ رہا ہے اور لوگ موجود ہو رہے ہیں کہ یار جیس خدا کو دیکھا یہاں بھی نہیں وہاں بھی نہیں تو کیا کریں بلکہ آپ جانتے ہیں یہ ایتھیس جو ہیں وہ دنیا میں بھی کہتے ہیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو یار اللہ کا فائدہ کیا ہے تو چھوڑو یار اللہ کو مانتے نہیں یہ عرکتیں کرتے ہیں لوگ تو شاہ شبلی کے پاس ہے انہوں نے کہا میں تو صوفی آدمی ہوں اللہ اللہ کرنے میں میں کیا مناظرہ کروں کہہ نیجنی حضرت یہاں تو لوگ گمراہ ہو رہے ہیں انہوں نے کہا چلو چلتے ہیں اب وہ مناظرہ کا سٹیج سج گیا پورے اہل اسلام جمع ہو گئے آپ دونے سٹیج پر بیٹھے ہیں تو شاہ شبلی سے اس نے یہی سوال کیا کہ اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے یہ کہا تو شاہ شبلی سے حمد اللہ نے فرمایا کہ چلو مناظرہ تو ہم بعد میں شروع کریں گے لیکن میں آپس کی ایک بات پوچھتا ہوں کیا کہا کہ تیرے دل چاہتا ہے دیکھنے کو کبھی تیرے دل میں یہ آیا کیا اللہ کو میں دیکھوں تو صحیح جس کو صبح سے ہم سجدے دیتا ہوں مجہدے کے پسینے باتا ہوں اور شہدہ اپنی شہادت کے خون کے نظرانے اس کے نام پر دے رہے ہیں اور دولتیں اس کے نام پر لٹائی جا رہی ہیں تو کیا کبھی تیرے دل میں یہ اٹھا گیا میں دیکھوں تو صحیح وہ ہے کیسا کہنے نہیں اس بات کو چھوڑیئے آپ مجھ سے مناظرہ کیجئے کہتا نہیں نہیں مناظرہ ہوگا لیکن یہ ذرا بتا کہ تیرے دل میں کبھی ایک چاہت اٹھی ہے دل کی بات بتا کہتا دل تو میں آتی یہ بات کیا دیکھوں تو صحیح خدا ہے کیسا دنیا میں ہر بندہ ایک دوسرے کو دیکھنا چاہتا ہے تو واقعی جس معبود کے لئے ساری دنیا کے عابد جائے وہ مر رہے ہیں گر رہے ہیں تو اس کو دیکھنا ہے دل تو چاہتا ہے میرا لیکن دلائل کی روشی میں دیکھا نہیں جا سکتا کہتا دلائل کو چھوڑو دل کی بات کرو کہتا ہے دل تو کرتا ہے فرمایا بس مسئلہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے تو کہتا ہے کیا مطلب کہتا ہے اس لیے کہ یہ اللہ نے عجیب انسان کی جبلت رکھی ہے کہ جو چیز ممکن نہیں ہوتی اس کی چاہت بھی انسان کی دل میں نہیں آتی سبحان اللہ یہ تیرے دل میں جو چاہت ہے کہ اللہ کو دیکھو تو یہ ہے کہتا ہے یہ چاہت اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو دیکھنا ممکن ہے یہی ثبوت ہے یہ ثبوت ہے کہا کہ تیرے دل میں کبھی یہ چاہت نہیں ہے کہ میں خوشبو کو دیکھوں کبھی چاہت آئی خوشبو دیکھوں کبھی چاہت نہیں اس کے لئے خوشبو کو دیکھنا ممکن نہیں ہے سنگنا ممکن ہے وہ دیکھی نہیں جا سکتی اس کا دیکھنا کا وجود ہی نہیں ہے تو کبھی تیرے دل میں آواز ہے آواز کو دیکھنا ممکن نہیں تو تیرے دل میں کبھی چاہت بھی نہیں ہے کہ میں آواز کی شکل دیکھوں بس آپ سننے پر اکتفاہ کرتے ہیں معلوم ہے کہ آواز کو دیکھنا ممکن نہیں تو جس چیز کی چاہت دل میں آئے اس کا مدد اس کا امکان ہے لہذا اللہ کے دیکھنے کی چاہت جب تیرے دل میں آرہی ہے اس کا مطلب اللہ کو دیکھنا ممکن ہے لا جواب ہو گیا اور نعر تکبیر لگ گیا کہ اللہ والے نے ایسی بات کی ہے کہ واقعی اتقو فراست المومن فَإِنَّوْ يَنْزُرُ بِنُورِ اللَّهِ بخاری کی حدیث ہے کہ مومن کی فراستے سے درو اس لئے کہ وہ نور کی آنکھ سے دیکھتا ہے وہ وہ بات کرتا ہے اس کے عزاملے پھر کچھ ٹھائر نہیں سکتے آپ کے دلائے تو اصل یہ ہے کہ اللہ کو دیکھنا بلکل ممکن ہے آخرت میں ممکن ہے دنیا میں ممکن نہیں ہے آخرت میں ہے اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام آخرت میں گئے ہیں آپ نے دیکھا ہے وہاں جب آپ پہنچے وہاں مقام آخرت ہے وہاں آپ کی آنکھ آخرت کی آنکھ بن کے دیکھ رہی ہے اللہ کو اور سر کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھوں کے ساتھ آپ نے دیکھا ہے تو معلوم کہ آخرت میں دیکھنا ممکن ہے دنیا میں دیکھنا ممکن نہیں اور صحیح مسلم کی حدیث ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے حتی تموتو یہاں تک جب تک تم مر نہ جاؤ تو معلوم ہے کہ مر نہ جاؤ کو جو غائد بنا ہے اس کا ملکہ مرنے کے بعد مرنے کے بعد بلکل ایسے ہی ہے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو نبی نے کہا دے اس کا مطلب ہے اس کے حدیث میں امکان ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو دیکھا ممکن ہے اور یہ وجہ کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ یوم مزید یعنی جو جمعہ کا دین ہے اس کا نام وہاں یوم مزید ہوگا تو جمعہ کے جمعہ اللہ تبارک وطالعہ اپنا دیدار کرائیں گے جمعہ کی جمعہ اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو کیسے دیکھیں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے دیکھیں گے اتنی دنیا ہوگی اللہ نظر کیسے دیکھیں کہا فرمایا جب تم چاند کو دیکھتے ہو کسی کا دیکھنا دوسرے کے دیکھنے میں حائل ہوتا ہے فرق ہوتا ہے کہتا نہیں ہوتا بس اللہ کو اس طریقے سے سب دیکھیں گے اور جہاں کوئی کسی کو دیکھنے میں حائل نہیں ہوگا جیسے چاند کو سب دیکھ رہا ہے سب کو نظر آ رہا ہے کوئی کسی پر رکاوٹ نہیں ہے اسی طرح یوم مزید میں اللہ تبارک وطالعہ اس انداز سے کرسیاں رکھیں گے وہ کرسیاں لگے ہوں گے تخت بیشے ہوں گے زمین پر اٹھے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے لوگ جمع ہوگی اس میدان میں اس میدان مزید میں اللہ جلال فرمائیں گے اور اللہ کو سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے اور جب دیکھیں گے تو لکھا ہے کہ اہل جنت کے سامنے جو ہے جنت کی نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی جو جنت کی نعمتوں کو بنانے والا اس کی لذت اور رنائی کا عالم کیا ہوگا اس لئے اللہ کو دیکھنا بالکل ممکن ہے دنیا میں ممکن نہیں ہے کہ انسان کی آنکھ فانی ہیں باقی ذات کو نہیں دیکھ سکتی مان اللہ اس کی آنکھ کو بھی باقی بنا دیں گے تو اب باقی ذات کا دیدار کریں گے